زندہ آو میں تمہیں بتاؤں کہ حسین کا اختیار کیا تھا لکھا مولوی نے پڑھا مولوی نے کتابیں کالی کر دی مولویوں نے لکھ لکھے کہ حسین ابن علی حالت احرام میں تواف کعبہ کی نیت سے کعبہ کے قریب آئے تھے اور حج پڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن چند حاجی اپنی احراموں کے نیچے تلواریں چھپا کے قتل حسین کے ارادے سے آگئے تو آج مورخ نے تاریخ نویس نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا اور حسین چلے گئے تاریخ نویس نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو گیا یہیں دو سطریں مجھے کہنی ہیں تاریخ نویس نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا جبکہ مورخ کو لکھنا یہ چاہیے تھا اس سال ان حاجیوں کا حج نہیں ہوا آئے آئے اس سال ان حاجیوں کا حج نہیں ہوا اس سال ان حاجیوں سے حج خضا ہو گیا اگر کسی بندے کو شک ہے یکم محرم میں دوبارہ آ جاؤں گا مرضی کے مولوی سے مجھے قرآن کی حاشیہ بلکھوا کے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کی حج پڑھا کیا ان کا حاج ہو گیا تھا کیا ان کی نماز ہو گئی تھی کیا ان کا سعیدہ ہو گیا تھا اگر مولوی کہہ نہیں ہوا تھا پھر سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کیوں نہیں ہوا تھا بیت اللہ بھی تھا صفحہ مربع بھی ہے کابے کے چکر بھی ہے مقامِ ابراہیم بھی ہے آبِ زبزب بھی ہے پھر حاج کیوں نہیں ہے مولوی کہہ گا اس لیے نہیں ہے کہ اس حاج میں حسین نہیں ہے اس حاج میں حسین نہیں ہے اس کا مطلب مولوی مار گیا حاج سے بیٹا چلا جائے اللہ حاج قبول نہیں کرتا نمازِ باب چلا جائے حاج کابہ موجود تھا لیکن حسین کے بغیر حاج نہ ہو سکا کابہ موجود تھا حسین گئے مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھتے سال میں نے اسی مجلس میں امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت کا راز پڑھا تھا آج بڑے اختصار کے ساتھ حسین کا مکہ سے جانے کا راز پڑھنے لگا سطر پہلی کہنے لگا ہوں دعا لینے کے لئے امامِ حسین علیہ السلام مکہ سے جب نکلے تو کیسے نکلے کابہ موجود حاجی طواف میں لوگ چاہتے تھے حجت کے بغیر عبادت کرنا لوگ چاہتے تھے امام کے بغیر اللہ کو رازی کرنا اب حسین کو دکھانا تھا اپنا اختیار حسین چلتے چلتے کابہ کے قریب آئے لوگوں نے سمجھا کہ حسین اب طواف کریں گے اب حسین کو طواف سے روکے اب حسین نے دکھانا تھا اپنا اختیار حسین کابہ کے قریب آئے اور کابہ سے کابہ کی روح کو لے کے چل پڑے نا 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 مجھے وہ تائید نہیں چاہیے جو مجھے تائید حق منتا تھا حسین کابہ سے کابہ کی روح کو لے کے چل پڑے جس بندے کا ہاتھ نیچے ہے مدھلین دینے لگا ہو اگر روح کابہ حسین کے ساتھ کربلا نہ جاتی تو کربلا کی زباری ستر ہزار حسین روح کابہ حسین کابہ سے کابہ کی روح کو لے اکثر ممبر سے زاکرین خطبہ وائزین آپ کو روایہ سناتے ہیں کہ مصوم نے فرمایا کہ کربلا کی زیارت اور ستر ہزار حج کا سواب میں یہاں پر روایت کی وضاحت کروں ستر ہزار حج کربلا کی زیارت کے ساتھ برابر نہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہیں بھی مصوم کا فرمان مجھے کسی کتاب سے دکھاؤ کہ امام نے فرمایا یا ستر ہزار حج کر لو یا ایک بار کربلا چلے جاؤ نہیں پھر تو کربلا تل گئی کہ ایدھر ستر ہزار حج ایدھر کربلا اور جو تل جائے وہ کربلا ہے ہی نہیں کربلا تلی نہیں ہمیں روایت پڑھوں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھوں گا ویڈیو کیمرے کی موجودگی پڑھوں گا امام سے پوچھا گیا مولا تیرے جاد حسین کی زیارت کی فضیلت امام نے فرمایا اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا ایک حج اور کربلا کی زیارت امام فرمایا سات حجوں کا ثواب اس نے کہا مولا سات حج اور ایک بار کربلا جانا امام فرمایا ستر حجوں کا ثواب اس نے کہا ستر حج اور ایک بار تیرے جد کی قبر پہ جانا امام نے فرمایا سات سو حج کا ثواب اس نے کہا سات سو حج اور کربلا کی زیارت امام نے کہا سات ہزار حجوں کا سواب اس نے کہا مولا سات ہزار حج کہا اور کربلا کی زیارت کہا امام نے کہا ستر ہزار حجوں کا سواب یہ میرا ممبر کے غلاف پہ آتھ ہے ستر ہزار کی تدا سننا تھا بندے کے چہرے پہ موت کی زردی آئی وہ دوبارہ سوال کرنے کے لیے اٹھے لگا امام نے کہا جب زمین پہ بیٹھ جا اب سوال نہ کرنا کہیں دنیا حج پہ جانا چھوڑی نہ رہے اب سوال نہ کر ورنہ میں حسین کی زیارت کا عجر اتنا پڑھوں خدا نے اپنے گھر میں صرف امیروں کو بلایا ایک لمحے گلیبہ پیچھے ہٹے اور مجمع میں لفظ آیا ہو گیا حسین کا شہر اور اللہ کا شہر خدا نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے قرآن ممبر پہ لے آؤ دعوت نامہ کھولو خدا نے کہ صاحبِ استطاعت ہو تو آنا مکروض ہو نہ آنا بیٹی آنے والی ہے نہ آنا خرچہ خراجات پورے نہیں نہ آنا صرف امیر بلائے اور صرف مسلمان بلائے آنکھوں سے زیارت کر کے آئے ہوں مکہ کے باہر ایک مقام ہے جہاں سے آگے کافر کا اندر جانا ممنوع ہے صرف مسلمان آئے آئیں بھی امیر امیر خوش ہو کے مکہ کی جانب چلا اللہ نے ہمیں بلائے غریب سہم گیا اب میں کہاں جاؤں گا میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں کربلا میں حسین کے کرم نے انگڑائی لی حسین کہ تو غریب ہے کرزہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا جو بول سکے وہ ہاتھ اٹھائے جس کا ہاتھ کربلا والے کی زمان وہاں صرف امیر کربلا حسین نے کہا غریب ہے کرزہ اٹھا واپس تو نے نہیں کرنا خدا نے کہا میرے گھر آؤ پچھلے گناہ ماف حسین کا کرم پھر تڑپا حسین نے کہا میرے شہر آؤ اگلے بھی ماف جو بندہ چوپ ہے جو نیت سے کربلا کی زیارت کر لیتا ہے پھر اگلہ کرے گا کون خدا نے کہا میرے گھر آؤ شرطیں لباس ایک سر منوانا پڑے گا میرے گھر کے ساتھ چکر صفحہ مربعہ بے سات دفعہ دوڑنا کھولے میدان کے نیچے سونا شیطانوں کو کنکر کبھی ادھر بھیجوں گا کبھی ادھر بھیجوں گا جب تُو نے احرام بادلہ میری شرطیں خوشبو نہیں لگانے آئینہ نہیں لگانا سرما نہیں لگانا مکھی نہیں مارنی مچھر نہیں مارنی تنکہ نہیں توڑنا جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں سننی بھوکے بھی رہنا پیاسے بھی رہنا فاکہ بھی کرنا پڑے گا کچلا بھی جا سکتا ہے مر بھی سکتا ہے بے ہوش بھی ہو سکتا ہے مشکت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی مجھے راضی کرنا پڑے گا میں بھوکا بھی رکھوں گا میں پیاسا بھی رکھوں گا پھر بعد میں میں نے فیصلہ کرنا ہے میں نے قبول کرنا ہے کہ نہیں رکھوں میں نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا حاج جی وہاں پہ سہما ہوا کھڑا تھا حسین کے کرم نے کربلا میں انگڑائی لی حسین کا تو تین کروڑ میں آکھانا حسین دے گا ابھی حاج جی حاج کر کے واپس آئیں حاجیوں کے سوروں پہ قرآن رکھ پانی کی بوتل کتنے کی خریدی